موسیقی اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں ہر بدوار شام کو آٹھ بجے لائیو جھوڑا کریں تاکہ پرمیشور آپ کا جیونوں میں عدبوت کارے کرے اور آپ آشستوں پرابیش مسیح کے نام سے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پرمیشور کی مرجی پوری کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہم پرمیشور کی مرجی پوری کرتے ہیں تو اس سے کیا لاب اللہ لیویان رب کا وچن جو دو دھاری تلوار سے بھی چوکھا ہے تکہ ہے وچن کہتا ہے دوسرا راجہ دس کی تیس ہم پڑھیں گے وچن یہاں ہمیں پرمیشور کا وچن مطاتا ہے یہہوہ نے یہہو سے کہا کس نے کہا یہہوہ پرمیشور نہیں جو جمین اسمان کو منانے والا پرمیشور ہے یہہوہ نے یہہو سے کہا اس لیے کہ تُو نے وحہ کیا جو میرے درستی میں ٹھیک ہے کون کہہ رہا ہے آپ یہ سوچیں بیبل کی پہلی لین میں لکھا ہوا ہے آدھی میں پرمیشور نے اکانش اور سریسٹی کی کس کی سریسٹی کی؟ آدھی میں پرمیشور نے اکانش اور پرطوی کی سریسٹی کی یہہوہ پرمیشور نے کہا اچھا ہے وہ یہہوہ پرمیشور یہہو کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ بیٹا تُو نے میرے درستی میں ٹھیک کیا ہے تُو نے میرے درستی میں اچھا کیا ہے کورنیلیس جب پرمیشور کی بھیٹ دیتا تھا دشمات دیتا تھا اور لوگوں کو بھی دان دیتا تھا تو برابر پرمیشور نے اپنے سواردوتوں کے بھیجا اور کیا کہا اسے ہے کورنیلیس ہے کورنیلیس تیری پراتھنا اور تیرے دان سمرن کے لئے پرمیشور کے پاس پہنچے ہیں دیکھئے سواردوت اٹھا رہے ہیں کورنیلیس کو یہاں پر یہہوہ پرمیشور یہہو سے کہہ رہے ہیں کہ تُو نے میرے درستی میں بہت اچھا کیا ہے کیا کیا ہے؟ تُو نے میرے درستی میں بہت ہی زیادہ اچھا کیا ہے علیلویہ پرابو کا وچن کہہ رہا ہے یہہوہ نے یہہو سے کہا اس لئے کہ تُو نے وہت کیا جو میرے درستی میں ٹھیک ہے اب تو یہہو نے وہ کارے کیے تھے جو پرمیشور کے درستی میں ٹھیک تھے اب پرابو کا فرض بنتا تھا کہ اس کو آشش دینا اور پرمیشور نے کیا آشش دی آئے اس کو جانتے ہیں پرمیشور نے کیا آشش دی لکھا ہوا ہے اہاب کے گھرانے سے میری اچھا کی انسار برطا کیا جیسا پرابو نے اس سے کہا وہ ویسا کرتا رہا وچن کہتا ہے تیرے پرپوتے کے پتر تیری سنتان اسرائیل کی گردی پر وراثتی رہے گی حالیلویہ پانچ پیڑیاں تک تیرے پوتے کی نہیں پرپوتے کی نہیں اس کے پرپوتے کی سنتان دیکھا ہوا ہے تیرے پرپوتے کے پتر کی سنتان پانچ پیڑی دیکھئے کہ راجعہ کرتی رہے گی صرف پرابو کی اچھا پوری کرنے سے صرف پرابو کی باتوں پر چلنے سے اتنے بڑی آشش اس کی پانچ پیڑی آشش ترہی آگے نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے آگے تھوڑا غلط کیا تھا یہ جو پانچ پیڑی آشش کر گی وہ آشش لے گی کیوں لے گی صرف ایک کی وجہ سے یہہو کی وجہ سے کیونکہ یہہو نے وہ کارے کیے تھے جو پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک تھا اللہلویہ کیا تھا پرمیشور کی درشتی میں ٹھیک تھا جب ہم تیار ہوتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے چرچ میں جانے کے لیے کچھ لوگوں میں نے دیکھا چرچ میں اٹھتے ہیں وہی رات کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں اپنے موں کو دھوتے ہیں پرلی کرتے ہیں بروش بھی نہیں کرتے ہیں سیدھا پروکے بھوڑ میں آیتے ہیں رات نہ کرنے کے لیے رویوار کی وہی رات کے کپڑے جو خراب تھے مٹی سے مہلے تھے وہی چیجے پرمیشور چیجے پسند نہیں ہے گھر میں اچھے کپڑے پڑے ہوئے ہیں گھر میں ساتھ سمان پڑا ہوا ہے ہم تو بھی بس اٹھے اچھا اچھا اچھے جانا ہے اور وہی اگر شام کی پارٹی اچھے بجے کی پرات نہ کھا تو مہی تین بجے گھر پہ پہنچے چار بجے شام کی پارٹی میں چھے بجے میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں میک اپ کرتے ہیں پورے تیار ہوتے ہیں سستے ہیں کیوں کی پارٹی میں جانا ہے ہاں پرمیشور من کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس ہے آپ اچھے جگہ استعمال نہیں کرتے ہو اس لئے آپ پرمیشور من کو تجھے جانتے ہو بہت میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے بات اچھے کپڑے بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں وہی رات کے میلے دھولے کپڑے جو پہنے جو خراب ہوتے جو پسینے سے بڑے ہوتے ہیں جو بدبو مارتے ہوتے ہیں وہی کپڑے پہنے پہنے کے بھاون میں آ جاتے ہیں آپ اپنے جو رشتہ دار کے پاس آتے ہو آپ اچھے اچھا پہنے کے جاتے ہو تاکہ رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ یہ ایسے کپڑے پہنے کے آ گیا ہے لیکن جو پڑے بھاون میں جاتے ہیں تو ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں سو تیرہتے سو تیرہتے ساٹھ دس ہوگے چلو جی واسیلی چائی بھی چلو چرچے میں نہیں اپنے آپ کو تیار کر کر آئے ہیں پرہو میں اپنے آپ کو تیار کر کر آئے ہیں پرہو میں کہ آج میں جا رہا ہوں اچھے وان کر آئے ہیں پرہو کے سامنے ہالیلویا میں اس لین پہ نہیں جا رہا کہ آپ کا سندر وان کر آؤ چرچ میں آپ میک اپ گھر کے آؤ چرچ میں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں وہ تو آپ پر depend ہے اگر آپ کرو چاہیے نہ کرو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیدھا اٹھ کر پرہو کے بھون میں آ جاتے ہیں رات کو کام سے آتے ہیں اور وہی کپڑے پین کے سو جاتے ہیں اور وہی کپڑے پینکر پروگے بھونڈ میں چلے آتے ہیں ایشور بریتی کے ساتھ وہی جو کپڑے پسیننے سے پر داگ لگے تھے کپڑے کے اوپر بہت سے ایسی باتیں لیکن وہی چیز پینکر آئیتے ہیں کچھ فٹے ہوتے ہیں کپڑے وہی پینکر کیوں اچھا سسنگ میں تو جانا ہے کچھ نہیں ہوتا نہیں اچھا بن کریں پروگے سامنے ہاں پرمیشہ من کو پسند کرتے ہیں من ساف ہونا چاہیے لیکن جب آپ کے پاس ہیں اگر آپ تو نہیں پہن رہے تو پرمیشہ چیزیں پسند نہیں ہیں میں آپ سے بات ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نے پرمیشہ کی اچھا پر چلا جب پرمیشہ کی اچھا پر چلا پرمیشہ ناشیز دی اب ہمارے پر بات آتی ہے کہ ہم پرمیشہ کی اچھا پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں اگر ہم پرمیشہ کی اچھا پر چلتے ہیں پرمیشہ ہمیں بلیس کرتے ہیں اگر ہم پرابو کی کارے پر چلتے ہیں پرابو ہمیں بلیس کرتے ہیں اگر ہم پرابو کے کہے پر چلتے ہیں پرابو ہمیں بلیس کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے بچے بلیس ہوتے ہیں ہمارا بجنس بلیس ہوتا ہے ہمارا گھرانہ بلیس ہوتا ہے ہماری ہر ایک بات بلیس ہوتی ہے اللہ لیویہ اللہ لیویہ اس لیے اگر آپ سوچے کی کیا سخی اور کیا غلط ہمیں کیسے پتہ لگے گا اگر آپ کا جو وچن ہے جب ہم میں بتا رہا ہوں جیسے ہم سنگار کرتے ہیں ہم تیار ہوتے ہیں ہم سیسا دیکھتے ہیں میرر دیکھتے ہیں درپن دیکھتے ہیں کہیں پہ جانے کے لئے سیسا دیکھتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کھالی کچھ لگا ہوا ہے ادھر یہ لگا ہوا ہے اچھے سے دیکھتے ہیں کہیں پہ جانے کے لئے بارٹی میں جانے کے لئے اچھے سے دیکھتے ہیں بات دیکھتے ہیں یہ جو درپن کو جو بطات ہے میں بولوں گا آسہ ہے آپ یقین نہیں کروگے آپ جاتا کر سیسا دیکھوگے अگر آپ کو سیسا مل رہا ہے �번ہ میں دیکھوگے کہ نہیں میں ایسا ہی لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا درپن نہیں ملتا تو آپ بائی کے درپن میں دیکھو گے تو آپ کار کے درپن میں دیکھو گے کہ نہیں میں ایسا ہی لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا میں صحیح لگ رہی ہو کہ نہیں لگ رہی لیکن جو قویتر بیبل ہے قویتر بیبل ایک درپن ہے آپ کیا صحیح کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہو آپ بیبل سے میچ کر کے دیکھیں کہ آپ بیبل کے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں چل رہے ہو جب آپ پرابوک کی آگے پرات نہ کرتے ہو بات کرتے ہیں جب وہ Character OfficialSetто брakzov 242 92 1 vegetiest اکر ویسے کروزن três یہ درپن بتاؤ سکتا ہے یہ صدا ہے اس نے آپ کو سیسا بتاؤ سکتا ہے Mädra رو بتاؤ سکتا ہے وہ ہے پوہ پوکتر بائیبل آپا کو چل رہی ہو نہیں چل رہی ہوں پروک کی سہمتی میں نے چل رہی ہو یا نہیں چل رہی ہو پروکہ کار quarant这و چل رہے ہو یا نہیں چل رہی ہو یہ سب بتانے والا وہ آپ کی پویتر بیبل ہے پویتر بیبل میں فل ہے پویتر بیبل میں دس آگیاں ہیں وردان ہے بہت سی باتیں ہیں بڑی بڑی آشے ہیں بڑا بڑا گیاں ہیں بہت سی گواہی ہیں اس لیے اگر آپ پروکہ اچھا پر چلتے ہو آپ کی پیڑی دار پیڑی پیڑی دار پیڑی آشیش رہتی ہے اگر آپ پروکہ اچھا پر نہیں چلتے ہو تو آپ کی اوپر کئی بردک آتے ہیں سنکٹ آتے ہیں پرشانی آتے ہیں جنہوں میں جھیل نہیں سکتے ہیں اللیلویہ اس لیے پرمیشتر آپ سے پیار کرتا ہے پروکہ کہیں باتوں پر چلے اسے میں نے بولا بیبل ایک درپن ہے اس میں دیکھیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے بیبل صاحب کہتے ہیں جو میرے آگیوں کو مانتا ہے وہ آشیش کو پاتا ہے اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا پرمیشتر کی آگیوں پر ہم چل رہے ہیں کیا پروکہ آشیو پر ہم چل رہے ہیں یا جو پویتر بیبل ہمیں بتا رہی ہم چل رہے ہیں وچن کے تاہین یہہوان یہہو سے کہا اس لیے کہ تُو نے وہ کیا جو میرے درشتی میں ٹھیک ہے مطلب اس نے وہ وہ کارے کیا جو پروکہ درشتی میں ٹھیک تھا اور آپ پروکہ کی کارے کون کون سے ہیں یہ ہمیں پویتر بیبل میں ہی پتا لگے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے روزگار جیوان کے انترہ آپ ڈیلی اپنے شیوان میں کیا کر رہے ہو اس لیے پروکہ لوگوں پروکہ کہے پر چلیں پروکہ باکتوں پر چلیں جس سے آپ کا گھرانہ آپ کا پریوار آشیشتوں آپ کی آنے والا کل آشیشتوں پروشمسی کے نام سے پروکہ آپ کو آشیش دیں اور پروشمسی کے نام سے یہ بچن آپ کے جیوان میں کارے کریں اس لیے آپ وہ کارے کریں جو پروکہ میں کارے ہیں جو پروکہ اچھا لگتا ہے پروکہ پرسند کرنے کے لئے کارے کریں اس لیے پروشمسی آپ کو اور جدہ فلواند کرے گا پروشمسی آپ کو بلس کریں امین میں آپ کے لئے پراہت نہ کرتا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تھے تو آج اپنے آنکھوں کو بند کریں میں پراہت نہ کرتا ہوں میرے پتا پروشمسی پروشمسی جو آپ کی اچھا پر نہیں چلتے تھے اس وچن کے بعد یہ آپ کی اچھا پر چلیں گے پیویتر بیبل میں پڑھ کر چلیں گے کیا صحیح اور کیا غلط ہے میرے پیتا آپ انہیں گائیڈ کریں آپ انہیں مدد سیتہ کریں آپ انہیں بلاس کریں آپ انہیں آشست کریں پربیشمس کے نام سے امین آپ انہیں گائیڈ کریں